ہمیں صورتحال اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن محترم جسٹس ریٹائیڈ رشیر ایریزوی بہت بہت شکریہ جس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ایریزوی فرمائیے گا کہ آج قومی اسملی کی قرارداد پیش ہو گئی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن ہونے ہیں نبوے دن کے اندر الیکشن ہونے تھے آس پاس اب ہونے ہیں چودہ مئی کی تاریخ دے دی ہے اور اس کو پھر سب سے پہلے تو کابینہ نے مسترد کیا اور اب یہ قومی اسملی کی قرارداد کے ذریعے اس فیصلے کو رد کر دیا گیا ہے مسترد کر دیا گیا ہے اس فیصلے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں پارلیمنٹ کے ریزولوشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے سٹ ایسائیڈ نہیں ہوتے ہیں وہ تو انہیں ماننا پڑے گا یا اگر ان کا یہ جواز ہے کہ چار تین کے فیصلہ فیلڈ میں ہے ان کا فیصلہ فیلڈ میں نہیں ہے تین ججز کا اس کے لئے یہ ریویو فائل کریں اسٹے لیں جڈیشری میں ہی لڑائے انہیں لڑنی پڑے گی جڈیشری کے فیصلوں کو آپ پارلیمنٹ کے جو ہے ریزولوشن سے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے والٹ نہیں کر سکتے ڈیزولو نہیں کر سکتے سیٹ ایسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو گویا ہے کہ اس پر عمل درامت ریزولوشن لازم ہے یعنی کہ اگر یہ عدالت سپریم کورٹ میں ہی جا کے اس کو چیلنج نہیں کرتے ریویو فائل نہیں کرتے اس پر اسٹے نہیں لیتے تو اس پر عمل درامت تمام وفاقی اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں بالکل بالکل آرٹیکل ون ایٹی نائن کے تحت اور جو کابینہ نے اس کو مسترد کیا سر اس کے اس کے کیا اثرات ہے کیا اس کی وجہ سے اس پر عمل درامت رکھ سکتا ہے اور اگر حکومت کے ادارے جن کو کہ تعاون کرنا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے مگر اس میں ایک اہم بات ہے ریزولوشن صاحب کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم منوان عمل کریں گے اور سپریم کوٹ کا حکم جو ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے تو گویا کہ ایک آئینی ادارہ تو سپریم کوٹ کے حکم کو مان بھی چکا ہے اب باقیوں کو بھی ماننا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو کیا اس کا انجام ہوگا ہر آئینی ادارہ جو ہے اس پر سپریم کوٹ کے فیصلے لازم ہیں ان کو پابند کرتا ہے ان کو عمل درامت کرنا چاہیے یہ آئین کی سپریٹ ہے یہ کانسٹوٹوشن کا مینڈیٹ ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے ان یہی کرنا پڑے گا کہ ریویو میں جائیں اور کسی طریقے سے لارجر بینچ بنوائیں اور اس میں کوئی فیصلہ لیں لیکن یہ میں نہیں سمجھتا ہے ادارے اگر اس بہانے سے کوئی بہانہ بنا کے کہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن ہے اور کیبینٹ کا ڈیسیشن ہے اس کو والیٹ نہیں کر سکتے ہیں چاہے غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہو سپریم کوٹ کا آئی کوٹ کا وہ انہیں ماننا چاہیے اداروں کو اور کیا اس سلسلے میں کل بہر علیہ کا اہم اجلاس ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا آؤٹکم ہوگا لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے بعض ہم میڈیا میں یہ سپیکولیشن دیکھ رہے ہیں کہ شاید قومی سلامتی کمیٹی کہے کہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے کیا یہ معنی ہو سکتا ہے سپریم کوٹ کے فیصلے کے پھر عمل درامت کے لیے یہ عمل اگر کل کوئی اس قسم کا اعلان ہوتا ہے کیا اس کے باوجود بھی الیکشن کرانے ہوں گے سپریم کوٹ کے حکم کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ ایک ون آف دی گراؤنڈ ہے جس پہ وہ الیکشن کے ڈیفر کر سکتے ہیں لیکن یہ جا معاملہ انہیں وہی ریویو میں پیش کرنا پڑے گا کہ ہمیں سنا نہیں گیا پولٹیکل پارٹس کو نہیں سنا گیا ان کے وقلہ موجود تھے ان کو نہیں سنا گیا بہت جلد بازی میں سپریم کوٹ نے گے فیصلہ کیا اگر ایک دو دن اور دیر ہو جاتی چودہ پندرہ سے مہی سے اگر سولہ سترہ مہی ہو جاتا اس میں کوئی حرض نہیں تھا لیکن ایک مقشور لیگل سینگ ہے کہ جسٹس شوڈ نوٹ آنلی بی ڈن بٹ سین تو ہی بین ڈن انصاف کرنا ہی ضروری نہیں ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ اس جلد بازی سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے انصاف نہ انہوں نے بلایا تھا ڈیفینس سیکریٹری کو ان سے کچھ سنا نہ ہی فائنانس سیکریٹری کو کچھ سنا اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک جینوین ڈیفیکلٹی ہے فیڈل گورنمنٹ کو تو وہ تو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے بیسے آپ کے خیال میں جیسا بھی فرمائیے گا اب ہم اس فیصلے سے الگ کر کے بات کرتے ہیں کہ نوے دن کی اسیمبلیز کی تحلیل کے اندر نوے دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے یہ فلیکسبل ہے یعنی کہ یہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے دس دن پندرہ دن پندرہ ہفتے پندرہ مہینے اگر دس دن بڑھایا جا سکتا ہے تو دس ہفتے بڑھا جا سکتا ہے تو دس مہینے بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جس میں سپریم کورٹ لچک دکھا سکتی ہے یا حکومت کی منشاہ ہو سکتی ہے یا اس کی ایک کیس ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن بڑھا دیتے ہیں جتنے چاہے ہیں بڑھانا چاہے ہیں دیکھیں بہت سے حالات ہیں پاکستان کے معاشی حالات ہیں فورن ایکسچینج کا مسئلہ ہے شورٹ کا اور لاؤ این آرڈر کا سیچویشن سیکورٹی کا مسئلہ ہے یہ چیزیں جو ہے سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے تھی اور اس کے تحت اگر وہ کوئی ہفتہ دس دن پندرہ دن ریلیکس کرتے ہیں تو اسے یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ریل صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہفتہ دس دن پندرہ دن ریلیکس کی تو بات ہے لیکن کیا پندرہ ہفتے کیا پندرہ مہینے ریلیکس کیا جا سکتا ہے نہیں وہ تو سامنے آپ کو کانسٹوٹوشن منڈیٹ رکھنا پڑے گا نا نوے دن کے منڈیٹ ہے لیکن وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر کچھ مجبوری ہیں کچھ حالات ہیں نوے دن کے بجائے ایک سو بیس دن ہو جائے ایک سو تیس دن ہو جائے لیکن ہونا ریزنیبل ٹائم ہے گویا کہ آپ نے کہا چار ہفتے چھے ہفتے بڑھ سکتا ہے مگر اس کا تائین کون کرے گا چار چھے ہفتے اگر بڑھ سکتا ہے تو سولہ ہفتے کیوں نہیں بڑھ سکتا دیکھیں نا اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے وہ جو دیکھے گی کہ کیا فائننشل حالات ہیں گورنمنٹ کے کیا لائن آرڈر سیٹویشن ہیں کتنے یہ نکال سکتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ آپ نے تعدام مسلسل فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سب کے باوجود انہوں نے جو بھی دیکھا اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا اس وقت تو ریاست پاکستان کو اس کے تمام اداروں کو اس پہ عمل درامت کرنا ہے بلکل بلکل وہ کسی ریزولوشن کے آرڈ میں سے ڈیفن نہیں کر سکتے بڑی نوازش بہت نوازش جناب جسٹس ریٹائرز بھی ہمارے ساتھ